الحمدللہ ہماری پارٹی نے ایک کام کیا اور صرف کام کیا باتیں نہیں سنائی کہ میں ایک کروڑ نوکریوں دوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ہمارے لیڈر نے ہماری لیڈرشپ نے پارٹی نے اگر کہایا نا تو کر کے دکھایا ایم بی پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور سازی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری ہنزلہ شفیق بھوٹا صاحب جو کہ کوارڈینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد ہیں سب سے پہلے تو ہنزلہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ایم بی پاکستان کو ٹائم دیا کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو میں سر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے ایک قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے خدمت کا موقع دیا اچھا آپ ایک ینگ ہیں بلکل ایک ابرتے ہوئے نوجوان سیاستدان ہے تو آپ نے سیاست کا آغاز کیوں کیا کیسے کیا کب کیا سیاست کا آغاز ابھی کچھ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا میں اپنے قائدین قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب میڈم محترم مریم نواز شریف صاحبہ اور اپنے لیڈرشپ کے بیانیوں کو لے کر چل رہا ہوں اور ان کا بیانیاں مجھے بہت پسند ہے اور میرے دل کو آگے لگا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی تھرٹین کے الیکشنز میں میں نے پی ایم ایلن کو سپورٹ کیا تھا میرے بڑوں نے تب تو ہماری عمر نہیں تھی تو تب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں اور پی ایم ایلن کو سپورٹ کرتا آ رہا ہوں اور پارٹی ہماری لیڈرشپ کے جو بیان ہے منشور ہے اس کا جو مین ہے وہ معاملات بہت ہمیں نا اجاگر کرتے ہیں ہماری روح کو ہمارے اندرونی معاملات کو تو اسی لیے پھر سیاست میں آنا ہوا ابردیوے نوجوان سیاستدان کے لیے فیل وقت جو سیاست چل رہی ہے کتنا مشکل ہے مشکلات تو دیکھیں ہر لحاظ سے ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں اب آج کل کے دور میں سیاست کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے آج کل آپ کے چاہنے والے کام ہیں اور آپ کی مخالفت میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ہر چیز کے کوئی نہ کوئی دو پہلو ہوتے ہیں تو اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے ساتھ نیگٹیویٹی بھی دیکھنی چاہیے پوزٹیویٹی بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کا پوزٹیویو کیا ہے اور نیگٹیویو کیا ہے اس لحاظ سے تونوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے مختلف بارڈیز میں جو ورکرز ہوتے ہیں یا ان کے جو پارٹی عہدداران ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح سے سٹیٹس ملتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیا جاتا ہے ایک سٹیٹس ہوتا ہے ان کا نون لیگ میں جو آپ کے جو عہدداران ہیں آپ سمیت کس طرح سے آپ کو سٹیٹس ملتا ہے آپ کو کس طرح سے رسپیکٹ ملتی کس طرح سے عزت دی جاتی ہے الحمدللہ جی ہمیں اپنی پارٹی کی وجہ سے بے انتہا عزت ملی ہے پارٹی نے ہمیں عزت دی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ اس کے ریاکشن میں پارٹی کو عزت دیں پارٹی کے بیانیوں کو اور سر بلند کریں اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو سر بلند کریں پارٹی کے منشور کو سر بلند کریں اور پارٹی ہمیشہ سے یوت کو اپنے ورکرز کو ہمیشہ عزت دیتی ہے اور پارٹی نے ہمیں سب سے پہلے جو عہدوں سے نواز ہے ہمارے لیے وہ بہت عزت کی بات ہے کہ پارٹی نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے لیڈرشیپ نے اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں عہدوں سے نواز ہے اچھا ابھی آج کل جو پی ڈی ایم میں بلاول بوٹو زرداری صاحب بھی رہے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے اس میں وہ بڑے جو سیاستدان ہیں انہوں ہی کیوں بار بار موقع دیا جا رہا ہے تو کیا ابھی نون لیگ میں کوئی نوجوان سیاستدان جائے ان کو موقع ملنے والا ہے یا وہ ہی پرانی سیاستدان چل رہی ہے نہیں جی دیکھیں اب جو پرانے وقت سے ایک نائنٹیز کے دور سے دہائیوں سے بزرگ تب تو وہ جوان تھے پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں لیڈرشیپ کے ساتھ چل رہے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے اور جو ہماری یوتھ ہے جیسے ہم ہیں ہمیں بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے ہماری جنریشن کو پرموٹ کیا جا رہا ہے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں ہماری لیڈرشیپ ہے بہت سے دیزگنیٹڈ لوگ ہیں جو ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں اس لیے ینگ جنریشن کو پارٹی میڈم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ یوتھ کو پرموٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو ڈیزگنیٹڈ دیئے ہیں نوٹیفائی کیا ہے اور یہ ان کی مہربانی ہے گورنر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ کو کیا رسپیکٹ ملتا ہے یا وہ نوجوانوں پر کتنی توجہ دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ماشاء اللہ سے جی ہمارے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان صاحب انتہائی شریف اور نیک انسان ہے اور وہ ایسے انسان ہیں کہ انہیں اپنے عہدے سے کوئی خاصا پیار نہیں ہے لالش نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ سٹوڈنٹس کو یونیورسٹریز کو پرموٹ کی ہے ان کی اپگریڈیشن کی ہے اور ہمیشہ ہر ڈسٹریک ہر لیول پہ یونیورسٹریز میں وزٹ کی ہیں اور ایز ای چانسلر انہوں نے سٹوڈنٹس کو بہت سے مواقع فرام کی ہیں سکولرشپس دی گئی ہیں اور بھی معاملات ہیں وہ فیصلہ باد آتے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے سم ٹائم کچھ اہتے دار ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ پارٹیز میں کہ وہ اپنے ورکرز کو ملنا پسند نہیں کرتے ہیں ہمارے گورنر صاحب انتہائی شریف انسان ہے اور اچھے انسان ہے ان سے جب بھی ٹائم مانگیا ہم نے انہوں نے جیسے بھی جو بھی ان کے پاس لوڈ فری ہوا ہے ہمیں ان کا ٹائم مل ہے میٹنگ ہوئی ہے ہم ملاقات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکشن سر پہ ہے بس کچھ عرصے بعد الیکشن کی تیاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پارٹیز کا پریشر بھی ہے ابھی پی ٹائی جو ایک دم پھر جو ہے وہ ابرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کتنا پریشر ہے نون لیگ پہ کیا الیکشن کی تیاری ہیں آپ کی پریشر تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر جماعت پہ ہوتا ہے الیکشن جب اناؤنس ہو جاتے ہیں تو ہر جماعت پہ ہر کینڈیڈیٹ پہ ہر ڈیویزن ڈسٹرک پروونس پہ ان کے کینڈیڈیٹس پہ پریشر ہوتا ہے تو پریشر جو ہے وہ ان پہ ہے کہ جن کا ووٹ بینک نہیں ہے الحمدللہ ہماری پارٹی نے ایک کام کیا اور صرف کام کیا باتیں نہیں سنائی کہ میں ایک کروڑ نوکریاں دوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ہمارے لیڈر نے ہماری لیڈرشپ نے پارٹی نے اگر کہا ہے نا تو کر کے دکھایا ہے تو الحمدللہ جان تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اپنے تامیرتی کام اتنے ہیں کہ ہم ووٹ مانگنے بھی جائیں گے نا کسی سے تو ہمیں ووٹ ملیں گے اور دل جان سے ووٹ ملیں گے میرا آپ سے ایک ٹف سوال ہے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں دوزار سترہ سے پہلے پہلے جو ملک پاکستان میں ہوتا رہا اس کو حکومت تسلیم کرتی ہے لیکن اس کے بعد جو دو اڑائی سال عمران خان کی حکومت آئی اور اس کے بعد جو دو سولہ ماہ کی حکومت ابھی نواز شریف کی شباز شریف کے انڈر میں چلی تو کیا دیکھتے آپ کہ نون لیگ جو ہے وہ اس اڑائی تین سال کے اندر سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے اڑائی تین سال میں اتنی مہنگائی کی لیکن جو بعد میں سولہ ماہ کی اندر اتنی مہنگائی ہوئی یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو بالکل تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر دیکھیں جی وہ جو سولہ ماہ کی حکومت تھی نا وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے خوش قسمتی تھی اگر وہی تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی حکومت رہتی تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان دیوالیوں نے سے بچ جاتا وہ سولہ ماہ کی حکومت ایک نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے ہمارے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا کام کی ہے انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک گندگی صاف کی ہے پی � اور ان کے جو بھی معاملات چلتے رہے ہیں وہ کرپشن چلتی رہی ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے دن رات کی محنت سے پی ٹی کی گندگی کو صاف کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ گندگی کو صاف کرتے کرتے ہیں انسان کے ہاتھ سمٹائم گندے ہو ہی جاتے ہیں موسٹلی گندے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ان معاملات میں ملاوث ہیں انہوں نے پی ٹی کی گندگی کو صاف کیا ہے تو ان پہ وہ داغ آ گئے ہیں جی کہ ان کی حکومت نے سارے معاملات کی ہیں نہیں ہمارے پرائیم منسٹر نے بہت اچھا کام کیا ہے اگر ہمارے پرائیم منسٹر نہ آتے میاں محمد شباز شریف تب حکومت میں نہ ہوتے تو آج ہمارا پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوتا آپ اور میں یہاں بیٹھ کے ایسی باتیں نہ کر رہے ہوتے ہم کسی اور ملک کے کرزدار ہوتے اور زیادہ لحاظ سے اور ہم کسی سے مانگ رہے ہوتے کوارڈینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد چودری ہنزلہ شفیق آپ سے لوگوں کو کیا کیا واسطہ پڑتا ہے آپ کی کیا کیا زمد آرہی ہیں ایز ایک کوارڈینیٹر ایز ایک کوارڈینیٹر میں سوشل میڈیا کو ڈیل کر رہا ہوں فیصل آباد ڈیویجین کے سوشل میڈیا کو میں ڈیل کرتا ہوں میں اپنے پارٹی بیانیاں کو سوشل میڈیا پر پر موٹ کرتا ہوں میری ٹیم ہے الحمدللہ ایک بہت اچھی میرے ٹیم میمبرز بہت اچھی ہیں میرے ڈسٹری کے کارڈینیٹرز میرے ڈیپورٹی ڈسٹری کارڈینیٹرز تحسیل لیول پر ہمارے کارڈینیٹرز ابھی ہم اپنے کوار رہے ہیں پھر یوسی لیول تک لے کے جا رہے ہیں ہماری میمبرشپ بہت اچھی ہو گئی ہے تو یہ جی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور پھر اس کے بعد ہماری لیڈرشپ نے ہمیں موقع فرام کی ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں اپنے پارٹی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایک سچا بیانیاں جسے پرموٹ کر رہے ہیں ایک وہ منفیکچر بیانیاں نہیں ہیں جسے کہ ہم پرموٹ کر رہے ہیں